اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راہنمائی کا یوٹیوب چینل اسوان خان ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان نیوی کو جوائن کرنے کے لیے دسمبر کی انڈکشن سٹارٹ ہو چکی ہے تمام دوست جوائن کر سکتے ہیں ایڈوکیشنل کالیفیکیشن آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کروں گا بینہ وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں افیشل ایڈوٹائزمنٹ کی طرف جوائن پاکستان نیوی کا افیشل ایڈ آ چکا ہے یہاں پر بات کر لیتے ہیں چودہ برانچ ہیں فورٹین برانچز کے لیے پاکستان نیوی کی جو ہے انڈکشن سٹارٹ ہوئی ہے پہلی ہے اپریشن برانچ میرین ایس ایس جی نیوی سرفیس کے لیے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر اونلی میل کین اپلائی چھبی سال آپ کی ایج ہونی چاہیے ہائٹ آپ کی پانچ فیٹ چار انچ ہونی چاہیے گریجویشن آپ نے کی ہو بی اے بی ایس سی بی ایس بی کام بی بی ای آر بی ای منی ایم ام فورٹی فائی پرسنٹ ایف ایس ای میں آپ کی فورٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے دوسری بات کر لیتے ہیں میرین انجنیرنگ برانچ میرین انجنیرنگ برانچ کے لیے جو جنڈر ہے وہ اونلی میل کین اپلائی ایج ستائیس سال ہائٹ آپ کی پانچ فیٹ چار انچ اور بیچلر آف انجنیرنگ این میکینیکل انجنیرنگ آپ نے کیا ہو اور آپ کی جو ڈگری ہے وہ ایس سی ریکنائز ہونی چاہیے آپ کی یونیورسٹی بھی اور آپ کی ڈگری بھی ویپن انجنیرنگ برانچ کے لیے اونلی میل کین اپلائی ستائیس سال ایج ہے پانچ فیٹ چار انچ آپ کی ہائٹ ہے بیچلر آف انجنیرنگ ان الیکٹریکل ان الیکٹرونکس ویدی منیمم سکسٹی فائی پرسنٹ ایس ای سی ریکنائز یونیورسٹی ان انسٹیٹیوٹ آپ کا ہونا چاہیے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں سپلائی برانچ کی جنڈر اونلی میل ایج چھبیس سال پانچ فیٹ چار انچ آپ کی ہائٹ ایم بی اے بی بی اے آنرز ایم کام ایم ایس سی اکنومکس منیمم سکسٹی پرسنٹ 2.5 آپ کا سی جی پی اے ہو یا آپ کی جو ڈگری ہے یا آپ کی جو یونیورسٹی اور انسٹیٹوٹ ہے وہ ایچ سی ریکنائز ہو دن اس کے بعد ہے لا برانچ لا برانچ کے لیے اللی بی اللی ایکویلن ڈگری فیفٹی پرسنٹ مارکس ایچ سی ریکنائز انسٹیٹوٹ ڈگری اور اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ پریکٹسنگ میمبر آف آف بار آپ ہونے چاہیے اور اس کے لیے ایج جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ فورٹی یئر آپ کی ایج ہونی چاہیے منیمم اے ہائٹ آپ کی فائی فیٹ فور انچ ہونی چاہیے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں ایڈوکیشن برانچ کے ایڈوکیشن برانچ میں only males can apply ایج آپ کی اٹھائی سال ہونی چاہیے پانچ فیٹ چار انچ آپ کا قد ہونا چاہیے ایم اے ایم اے سی ایم سی ایس بی ایس آپ نے کیا ہو فرسٹ وی این ہو یا بی گریڈ ہو پریفشن پریفلی بلی جو ہے وہ آپ نے اگر بی ایڈ کیا ہے تو آپ جو ہے وہ زیادہ پریفر کیا جائے گا میتی میٹیکس فیزیکس کیمپیوٹر سائنس پاک سٹڈیز اسلامیک سٹڈیز کیمسٹری انگلیش اردو ایچ ایسی ریکنائز جنورسٹی انسٹ انسٹیٹوٹ سیکنڈ ڈیویزن یا سٹی گریڈ آپ کا جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہے صرف ایم اے انگلیش کے کیس میں باقی کسی کیس میں آپ کا ایکسپٹیبل نہیں ہوگا ایڈوکیشن برانچ سائیکالوجسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر میل اپلائی کر سکتی ہیں فائی فیٹ فور انچ آپ کی ہائٹ ہو ایج آپ کی اٹھائیس سال تک ریلیکسیبل ہے ایم اے ایم اے سی بی ایس فور ایئر سائیکالوجی میں کیا ہو سکسٹی پرسنٹ مارکس ہوں اس � چاہیے کلینیکل سائیکالوجسٹ کو جو ہے وہ پریفر کیا جائے گا اس کے بعد سپیشل برانچ آئیٹی کے لیے میل اپلائی کریں گے ستائیس سال ایج ہوگی پانچ فیٹ چار انچ آپ کا جو ہے وہ ہائٹ ہوگی بی سی ایس بی ایس سی بی ایس آئی ٹی ایم ایم ایسی ایس ای ایم ایٹی بی ای کمپیوٹر انجنیرنگ وغیرہ ایسا کوئی بھی آپ نے اگر کورس کیا ہوئے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایچ ایسی ریکنائز آپ کی یون مستی اور انسٹیٹیوٹو ایکسپیرینس سوفویر ڈیویلپنٹ پروگرامنگ نیٹورک ڈیزائننگ ایڈمنسٹریشن والے کو پریفر کیا جائے گا اور 2.5 سی جی پی ای منیم ہونے چاہیے سپیشل برانچ پبلک ریلیشن کے لیے جو ہے وہ میڈیا سائنسز میں میس کمیونکیشن میں ماسٹر آپ نے کیا ہو میس کمیونکیشن میڈیا سائنسز جنرلیزم 3 سی جی پی ای ہونے چاہیے یا اس سے اباب ہونا چاہیے ہائٹ آپ کی 5 فیٹ 4 انچ ہونے چاہیے اور آپ کی جو ایج ہے ستائیس سال تک ریلیکسیبل ہے اس کے بعد ہے سپیشل برانچ پلیٹ فارم ڈیزائن ہاؤس پی ڈی ایچ والوں کے لیے میل اپلائی کریں گے 32 سال تک ایج ہے اور جس نے ایم ایس کیا ہے اور جس نے جو ہے وہ بی ای کیا ہوا ہے بیچلر اف انجنیرنگ تو اس کے لیے جو ہے وہ اٹھائیس سال تک ایج ریلیکسیبل ہے 5 فیٹ 4 انچ آپ کی ہونے چاہیے ہائٹ اور ایم ایس کیا ہو آپ نے اور آپ کا جو ہے وہ سی جی پی 2.5 ہو اور ایچ سی رکنائزڈ ہونے چاہیے میکینیکل انجنیرنگ الیکٹرونکس انجنیرنگ والے اپلائی کریں گے اور اگر آپ نے بیچلر کیا ہے تو اس کے لیے آپ کا سی جی پی 2.5 ہونا چاہیے یا 60% مارکس الیکٹرونکس یا میکینیکل میں اور اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہے ہماری میڈیکل برانچ ایم بی بی ایس میڈی ایس والے میل اپلائی کریں گے 28 سال ایج لیکسیبل ہے 5 فیٹ 4 انچ ہائٹ ہونے چاہیے ایم ب ایم ڈی سی سے رکنائزڈ ہونے چاہیے نیکسٹ ہمارے پاس آجتے ہیں میڈیکل برانچ سپیشلیسٹ ایم بی بی ایس کے بعد اگر آپ نے سپیشلیزیشن کی ایف سی پی ایس ایف آر سی ایف آر سی ایف آر سی ایس ای ایف آر سی ایف آر سی ایس ای ایف آر سی پی ای ایم ڈی فیلڈ آپ کو بتا دیتا ہوں انیستیزیا کارڈیالوجیس ڈرمٹالوجیس پیڈز ریجسٹرار کارڈیالوجیسٹر کلیے اور فائیو فیٹ جو ہے وہ فیمیل کے لیے ہیں جو ہائٹ ہے وہ bir ہے اور آپ جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوہ اپلائی کر سکتی ہیں اور آپ نے چاہیے considرzd کے لیے جو ہے وہ 2.5 ہونا چاہیے 60% اور ایم ایس میں بھی آپ کا سی جی پی 60% یا 2.5 ہونا چاہیے اور ایم ایس ایم بی این سپلائی چین منیجمنٹ وید منیمم 2.5 سی جی پی اے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کنسٹرکشن برانچ کی اس میں بھی میل اپلائی کریں گے اٹھائیس سال تک ایج ہوگی فائی فیٹ فور انچ آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے ایجوکیشنال کالیفیکیشن آپ نے بیچلر کیا ہو نیول آرکیٹیکچر میکینیکل سٹرکچر انجنیرنگ 60% مارکس 2.5 پرسین 2.5 سی جی پی آپ کا ہو اب انیلیجیبیلٹی کیا ہے کون کون سے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے وہ لوگ جو دو دفعہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں آئیس ایس بی سے جی ایس کیو سے ان ایس کیو سے یا ایس کیو کے سیلیکشن بورڈ سے اور اس کے بعد دو دفعہ سکرینڈ آؤٹ ہو ہے آئیس اس بی سے یا مطلب یہ تقریبا ہاریک انڈکشن میں سیم ہی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہپٹیٹس بی سی اگر آپ کے جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ آئیس ٹرانسویو انٹرانسویسیبل انفیکشن ہے تو آپ نہیں اپلائی کر سکتے اور فیمل جو ہے وہ فیملی ویسے ہی اپلائی کریں گی صرف اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ ریجسٹریشن کی لاس ڈیٹ کیا ہے تیہیش دیسمبر دو ازر اٹھارہ لازڈیٹ ہے ریجسٹریشن کی اور کس طرح ریجسٹریشن کرنی ہے ریجسٹریشن کا پراسس آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ ہے افیشل ویب سائٹ جوائن پاک نیوی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ پہ آپ نے آنا ہے آنے کے بعد آپ نے یہاں پر ریجسٹریشن فارم پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ ریجسٹریشن فارم پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنی ریجسٹریشن کر پائیں گے آپ نے اپنی برانچ سیلک کرنی ہے کس برانچ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو اپنا سٹیٹس سیلک کرنا ہے سرویس کینڈیڈیٹ ہے یا سویلین ہے اگر آپ سویلین ہے تو سویلین کریں گے سرویس کر رہے ہیں تو آپ نے سرویس کرنا ہے اس کے لیے آپ کو این او سی لینا ہوگا اپنا نیم سین آئی سی جو جو ڈیٹیلز آپ سے مانگی جائیں گی وہ آپ نے دینی ہے اس کے بعد آپ نے سومنٹ کرنی ہے نیکسٹ آپ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیکسٹ اس کا جو پراسیس ہے وہ یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ ہوگا 26 دسمبر 2018 کو اب یہ جو 26 دسمبر 2018 کو انٹری ٹیسٹ ہوگا یہ شہر کے جو ہے وہ ملک کے ڈیفرنٹ سیٹیز میں ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا اور ایکڈائمی ٹیسٹ ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ تو وربل نون وربل کا ہوگا اس کے لیے تیاری اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہماری بک پرچیز کر سکتے ہیں پاکستان نیول اکیڈمی کی طرف سے جو ہے یہ بک تیار کی گئی ہے جو ہے ان پاکستان نیوی اس میں جو ہے آپ کو انٹیلیجنس تیسٹ تیسٹ کی بیسیکلی وربل اور نان وربل کی بہت اچھی تیاری کرائی جائے گی اور آئیسس بھی گائیڈ کی جو ہے وہ مکمل تیاری اس میں موجود ہے اس کو پرچیز کرنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکس چیز ہے کہ ایگزیکڈ ڈیٹ جو ہے وہ انٹریس تیسٹ کی وہ آپ کو جو ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے ان فارم کی جائے گی اور اس کے بعد میڈیکل تیسٹ ہوگا انیشل میڈیکل ہوگا دن آپ کا انٹرویو ہوگا اس انٹرویو کے بعد آپ کا فیزیکل تیسٹ ہوگا جس میں جو ہے وہ ایک چھرے چھے کلومیٹر کی جو ہے وہ ریس ہوگی جس کو آپ نے ساڑھے آٹھ منٹ میں کور کرنا ہے ٹین رپٹیشن ہوں گے پوش اپس کے 투 منٹ میں آپ نے کور کرنی ہے ٹین رپٹیشن ہوں گی sit اپس کی جن کو آپ نے طو منٹ میں کور کرنا ہے اور اس کے بعد ٹو منٹ میں آپ نے چین اپس ٹو رپٹیشن کور کرنی ہے شارٹ لیسٹڈ کینڈیٹ کو جو ہے وہ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے آئیس ایس بی جو ہے وہ بلائے جائے گا اور میڈیکل اگزیمنیشن جو آئیس ایس بی کا ہوگا وہ اس کا جو ہے وہ پرسنلی ریکمنڈیٹ جو کینیڈیٹس ہوں گے وہ کسی بھی نزدیکی سی ایم ایچ یا نیول ہسپیٹل میں ان کا جو ہے وہ فائنل میڈیکل ہوگا اب اس کے بعد جو ہے آپ کی فائنل سیلیکشن ہوگی اور یہ تھا مکمل طریقہ انٹرویو ہوں گے پی این سیلیکشن بورٹ پہ اور فائنل سیلیکشن جو ہے وہ نیول ہیڈکوارٹر میں اون میرٹ ہوگی آپ کی اوورال پرفارمنس پہ اب جو ہے یہ نیچے کونٹیک نمبر دیے گئے ہیں آپ کونٹیک کر سکتے ہیں ایفٹ آباد فیصل آباد لاہور کوئیٹا اور اس کے بعد جو ہے شہید بینظیر آباد کوئیٹا راولپنڈی سوات ملتان پشاور کراچی سکھر گوادر گلگت اور سیال کورٹ یہ ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں آپ جو ہے کسی قسم کی کوئی انفرمیشن چاہیے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں آپ بات کر لیتے ہیں کہ بک کی کہ بک آپ نے کس طرح پر چیز کرنی ہے آن لائن بکنگ کا آپ کو جو ہے وہ لنک ویڈیو کے نیچے مل جائے گا یہاں پہ آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے اپنا نیم انٹر کرنا ہے فون نمبر کمپلیٹ ہوم ایڈریس یہاں سے آپ نے جو ہے سیلیک کرنا ہے کہ آپ عثمان خان ٹی وی کے پہلے آل ریڈی کسٹمر ہیں یا نہیں ہیں دن آپ نے جو ہے اس بک کو سیلیک کر لینا ہے اس کی پرائس ہے فائیو ہنڈے ٹو فیفٹی ڈیلیوری چارجز ہیں اور سیونٹی فائی پرسنٹ جی ایسٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس ہے اور ٹوٹل پرائس آپ نے جو پے کرنی ہوگی وہ ہوگی آٹھ سو پچیس بک آپ کے گھر پہ آپ کو ملے گی پہلے بک ریسیو کرنی ہے پیمنٹ بعد میں کرنی ہے یعنی کیش آن ڈیلیوری سسٹم ہے پہلے کوئی پیمنٹ آپ سے نہیں لی جائے گی اور جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو دن میں آپ کے پاس جو ہے وہ بک پہنچ جائے گی اگر آپ پرچیز کرنا چاہتی ہیں ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لنک کو اوپن کریں اور نیچے سجیشن یا فیڈبیک میں آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کچھ کوئسٹن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کوئسٹن کا ریپلائی کیا جائے گا اپنا رکھئے گا خیال ویڈیو کو کیجئے گا تمام دوستوں کے ساتھ شیئر اللہ حافظ